بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس اس بھی تحمینا عزیز اگر آپ واشنگ مائی یوٹیوب چینل کی چنوی تحمینا آج گرمی میں بنانے جاری ہوں زبادہ سپ بریانی جس کا نام ہے شنواری چکن بریانی کیونکہ عید آنے والی ہے میں چکن کے بناوں گی آپ مرتن بیپ استعمال کا سکتے ہیں کیونکہ عید آنے والی ہے تو چلیں جی بغیر ٹائمز آئے کی بڑھتے ہیں ریسپے کی طرف اور سب سے پہلے میں نے ایک بردل لے لیا اور اس میں دل کو تھام کے ہار پیشنٹ بہت زہدہ احتیاط سے کام لے کیونکہ میں نے آدھا کا کوکنگ آئل لے لیا ہے آئل بڑا مہنگا ہے اس کے لیچے میڈیم فلیم آن کا لیجئے سب سے پہلے میں اس میں شامل کرنے جائے نمک 1 ٹی سپون ٹھیک ہے اور ہاف ٹی سپون کا لیجئے سفیت زیرہ یا جو آپ ریگولر دوسرا use کرتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیجئے ایک منٹ تک خوشبویں بھینی بھینی آنا شروع ہو گیا اب اس میں میں شامل کرنے جاری ہوں یہ ہے ہاف کے دی چکن بسم اللہ فان رحیم اور چکن کو آپ کو اس وقت تک اب بھونے میڈیم فلیم ہے جب تک یہ اپنا رنگ نہیں پتہ لیتا سو بیبل چکن نے ماشاءاللہ سبحان اللہ اپنا رنگ بدل لیا جیسے ہمارے دشدار کام آنے پر بدل لیتے ہیں اس ٹم یہ مجھے میری ممانی چچا تایا چچی تائی لگ رہے ہیں خیر چورے اس بات کو اب اس میں میں شامل کرنے جاری ہوں ٹو ٹیبل سپون یہ ہے ایدر لہسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر رہے ہیں بڑی جھڑ پر جلدی بن جاتی ہے ٹیسٹ میں ڈیفرنٹ اور آؤٹلاس ہے جب اس میں ٹو ٹیبل سپون میں شامل کرنے جاری ہوں مرچوں کا پیسٹ آپ اسے کام زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اسی میں ثابت دھنیا بھی ہے بلیک پیپر چلے جائے گی وان ٹی سپون یہ بادیاں اور جائفل ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اسے بھی شامل کر لیجئے وان ٹری ٹی سپون شامل کر لیجئے وائٹ پیپر اس کو اچھی طرح سے آپ کریں مکس دیکھ آپ اسے بھونے اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیجئے اس کو بھونتے جائیں تانکہ یہ نیچے نہیں لگے ٹھیک ہے تانکہ یہ جلے نہیں آپ کی خوبصورتی سے اچھا جی اب اس کو تقریبت تین سے چار منٹ مزید بھونے یہ بڑی ایفرٹ لیس سی بریانی ہے ٹھیک ہے اب اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں یہ ہے چار عدد چماتر ہیں میڈیم ان کو درمیان سے کٹ کر لیا ہے اس کو رکھ دیجئے اور اس کو جناب اب کر دیجئے آپ کور ٹھیک ہے جی تقریباً دس میڈ کے اندر اندر ٹماتر جو ہیں یہ سوفٹ ہو جائیں گے چکن جو ہے یہ گل جائے گا اور ابھی بل دس میڈ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی اچھا یہ میں اس کا ریموو کروی چھلکا اچھا یوجیلی یہ ہوتا ہے کہ دس میڈ کے اندر اندر ٹماتر جو ہیں وہ بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں یہ ذرا سخت ٹماتر ہے اس لئے اب میں اس کو مزید کور نہیں کر سکتی ورنہ چکن جائے گا جائے گا بہت زیادہ نرم ہو جائے گا اب میں اس کو کچھ سائنس استعمال کرتی ہوں ویسے ہو جاتا ہے ٹماتر یہ سخت تھے اس کو مسلتے جائیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا ساپوں نظر آرہا ہے اس کا اچھلکا اس کو ریموو کرتے جائیں ٹھیک ہے جی اب 2 ٹیبل سپون شامل کا لیجی وینیکر ٹھیک ہے جی 2 ٹیبل سپون شامل کا لیجی بریانی مسالہ بریانی مسالہ ٹوٹلی آپشنل ہے چاہیں تو استعمال کر لیجی چاہیں اس کیپ کر لیجی ویسے کر لیں بڑا بریانی میں بریانی مسالہ ضرور شامل کریں اس کو اب دوبارہ سے میڈیم فریم جیسا کہ میں پہلے سے کر چکی ہوں اس میں شامل کر دیجی تھوڑا سہارا دھنیا اور اس کو بلکل ایک دو منٹ پکائیں کیونکہ آئیل سپرٹ ہو چکا ہے یہ بلکل دن ہے بلکل ایک نمبر خالص چاول جن کو میں نے تقریباً ایک کنی چھوڑ دیا جیسے بریانی کے لئے دم لگانے کے لئے بنایا جاتے ہیں ہاف کے جی میں نے بوائل کر لیا وہ اس میں شامل ہو چکے ہیں اس پر تھوڑا سہارا دھنیا شامل کر لیجیے لیمن سلائسیس چامل کر لیجیے لیکن میں بہت میں کر لوں کیونکہ ابھی کارٹنے والے ہیں نا کیا کروں ایک جان اور سو کام ہاں اچھا اب اس کو اس کی مدد سے اچھی طرح سے کور گا لیں تاں کہ کہیں سے اس کی باہر باہر نہیں نکلے اچھی طرح سے میں کور کر لیا اس کو قدر جیسے دھکن کے مدد سے کور اس کو دس میرے قدم دے دیجئے تو دس میرے کام انتظار کر لیتے ہیں بل بسم اللہ الرحمن الرحیم دس میرے ہو چکے ہیں سبحاناللہ اتنی زبردہ کلاسک سی خوشبویں آ رہی ہیں اور یہ دیکھئے یہ بری زبردہ طریقے سے گاڑی ہے اس کو میں بڑی چھوٹی یا درمیانی پلیٹ میں ڈیش آٹ کر لیتی ہیں سو پیپل جس لوک اردیس زبردہ سی چکن شنواری بریانی جو ہے بکو تیار ہے ڈیفرینٹ کلاسک آؤٹ کلاس ہے آپ اید بی سے ضرور ترائی کرے گا اس سے پہلے مٹن اور بیف مات خریدے ہیں ایسے اید آنے والی ہے ہماری بھرنے والی ہے میں اس ریسپ کو اپنی خالہ بپوچہ چینائیں تاری سب کو شیئے کر دیجیبا بائے ٹیک کیر اللہ حافظ